اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی او آئی کے کچھ مزید کمپوننٹس کو سمجھنے کے لیے اور ان کمپوننٹس کے اندر ہیں ریڈیو بٹن اور چیک باکس اب تک ہم جو بات کرتے آئے ہیں وہ لیبلز، ٹیکسٹ فیلڈ اور بٹنز کی بات کرتے ہیں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریڈیو بٹنز کی ریڈیو بٹنز یوزر سے انپوٹ لینے کا ایک میتھڈ ہے جس میں ہم ملٹیپل چوائسز میں سے کوئی ایک چوائس یوزر سے پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یوزر کیا چاہتا ہے موسٹلی ہم جنڈر سیلیکشن کے لیے میل اور فی میل کے لیے ہم ریڈیو بٹن چوز کرتے ہیں ہم میں جی او آئیز کے اوپر نظر آتا ہے اسی طرح چیک باکس بھی ایک آپشن ہے یوزر سے انپوٹ لینے کا جب ہم ملٹیپل سیلیکشن کرانا چاہ رہے ہیں یوزر سے لائک ہم یوزر سے کورسز پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میسٹر میں کون کون سے کورسز پڑھڑا ہے اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں تو ایسی صورت میں ہم چیک باکس یوز کرتے ہیں دونوں کا جی او آئی کے اندر یعنی کے انٹرفیس میں یہ فرق یہ ہے کہ یہ راؤنڈ میں سرکل ہوتا ہے اور جو سلیکٹڈ ہے وہ فیل ہوتا ہے اور جو انسلیکٹڈ ہے وہ فیل نہیں ہوتا اسی طرح چیک باکسز جو ہیں وہ سکیرز میں ہوتے ہیں اور اس کو بھی ٹک کے صورت میں چیکڈ اور انچیکڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ابھی اس لیکچر میں جو ہمارا مین کام ہے جو وہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ریڈیو بٹن اور چیک باکسز کو یوز کرنے کی بات کریں گے اور اس کے بعد ہم کمبو باکس کو یوز کرنے کی بات کریں گے کہ کمبو باکس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں پھر ہم مینیو بار کی بات کریں گے کہ مینیو بار کیسے لگائی جا سکتی ہے دیکھی جا سکتی ہے اور پھر ہم کچھ ماؤس ایونڈز کی ہم بات کریں گے کہ ہم ان کو کیسے انڈل کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم جیسے ہم پہلے بنایا کرتے تھے ہم ایک نیا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو ہم یہاں سے نیو جاوہ پروجیکٹ بناتے ہیں اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں جی یو آئی ریڈیو بٹن میں کہہ دیتا ہوں لیکن اس نام سے بھی میں نے پہلے سے پروجیکٹ بنا رکھا ہے تو میں اس کو جی یو آئی ٹوڈے کہہ دیتا ہوں اسے یہ نام رکھنا نہیں چاہیے لیکن چلیں ابھی مجھے اپنے یاد رکھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی تو یہ بنا لیا ہے اور جی یو آئی ٹوڈے جو ہے اس میں اب میں نے ایک پیکج بنانا ہے تو یہاں سے میں ایک پیکج بنا لیتا ہوں اس کو بھی میں یہی کہہ رہا ہوں جی یو آئی ٹوڈے اور اب یہاں پہ میں نے کلاس بنانی ہے اور دو کلاسز ہم نے بنانی ہے ایک کو میں کہہ رہا ہوں ٹیسٹ جی یو آئی اور ایک انٹ جی یو آئی کہوں گا میں اس میں مہین ہونا چاہیے اور ایک کلاس میں اور کریئٹ کرتا ہوں جس کو میں انٹ جی یو آئی کہہ رہتا ہوں یہ جی اس میں مہین نہیں ہونا چاہیے اس لیے یہاں پہ تو یہ دو کلاسز ہم نے بنا لی ہیں تو ہم نے جیسے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم ٹیسٹ جو مہین ہے اس میں ہم جسٹ اس انٹ جی یو آئی کو کال کیا کریں گے تو میں انٹ جی یو آئی جو ہے وہ میں نے اس کا اوبجیکٹ بنایا اور اس یہاں پہ انٹ جی یو آئی کے اندر ہم یہاں پہ میں ایک فنکشن منا لیتا ہوں جی یو آئی کا یہ جو جی یو آئی کا فنکشن ہے یہاں پہ میں اپنی ساری جی یو آئی کریئٹ کروں گا تو یہاں سے میں اس کو کال کر دیتا ہوں جی ڈاٹ جی یو آئی تو اب یہ ایرر کیوں دے رہا جی انٹ جی یو آئی بنا ہوا تو ہے انٹ انٹ اوہ سوری آئی سمال ہے یہ جی تو یہ میں نے جی یو آئی کال کر دیا اور یہاں پہ یہ ایرر کیوں دے رہا ہے یہ بات بھی ہمیں دیکھنے والی ہے کہ ڈاٹ جی یو آئی مجھے یہ فنکشن مل جاتا ہے تو میں اس کو یہ یوز کر لیتا ہوں جی تو ایرر مجھے یہاں پہ کیوں دے رہا ہے اس کے بارے میں ابھی پتا چل جاتا ہے کہ انڈیفائنڈ کیا بات ہے جی یہاں پہ میں نے یہ میں نے پبلک جی وائیڈ اس کی ریٹرن ٹیپ ہونی چاہیے اور یہ ہم نے فنکشن بنا دیا جی تو اب یہاں پہ ایرر نہیں ہے جی دیکھا اب یہاں پہ ہم نے جیسے پہلے ہم فرم بنایا کرتے تھے اب بھی فرم بنے گا فرم ایف آن ایکوال ٹو نیو جے فرم اور اس کو میں ریڈیو بٹن اور چیک باکس اس کے ہم ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی میں جی فرم یوز کرتا ہوں مجھے پیکجز ایمپورٹ کرنا پڑے گا تو ایمپورٹ جاوہ ڈاوٹ اے ڈاوٹ ڈاوٹ سٹریک ایمپورٹ جاوہ ایکس ڈاوٹ سوینگ ہمیں چاہیے وہ بھی ہم ایمپورٹ کر لیتے ہیں اور اسی طرح جاوہ اے ڈاوٹ ڈاوٹ ایونڈ ڈاوٹ سٹریک ہم اسے بھی ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہ ہمیں سارے چاہیے ہیں تو یہ ہم نے اور پھر ہم نے اس کا لی آؤٹ سیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا لی آؤٹ سیٹ کر دیتے ہیں فلو لی آؤٹ یہ ہمیں سب سے ایزی لگتا ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں جی تو اور پھر ہم نے ایڈ دی اینڈ ہم نے فارم کا سائز سیٹ کرنا ہوتا ہے اور فارم کا سیٹ سائز کرنے کے بعد ہم اس کا سیٹ لی آؤٹ سوری سیٹ ویزیبل ٹرو کرنا ہوتا ہے تو یہ ہم نے کر بیا اب آپ آتے ہیں یہاں پہ کہ ہم ریڈیو بٹن بنا کیسے سکتے ہیں یا چیک باکس بنا کیسے سکتے ہیں دیکھیں جب ہم بٹن بنا رہے تھے تو ہمارے پاس جاوہ میں جے بٹن ایک کلاس تھی اسی طرح جے لیبل ایک کلاس ہے اسی طرح جے ٹیکسٹ فیلڈ ایک کلاس ہے تو اوبجیکٹ جو ہے کوئی بھی کمپوننٹ بنانے کا مطلب ہے آپ نے اس کلاس کا اوبجیکٹ بنانا ہے تو اب ہم بٹن لیبل یا ٹیکسٹ فیلڈ نہیں بنانا چاہتے بلکہ ہم بنانا چاہتے ہیں جے چیک باکس تو جے چیک باکس ایک کلاس ہے جو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں اور اس پہ میں لکھنا چاہتا ہوں کوئی بھی کورس کا نام لکھ دیتا ہوں یہ اور یہ مجھے یہاں پہ ایرر کیوں دے رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں جی چیک باکس میں وہ ایرر کیوں دے رہا ہے نیو کا کیورڈ نہیں لگایا وہ جی کیا کر رہے ہیں جی آپ یہ لیں جی ٹھیک ہے تو یہ ایک چیک باکس بن گیا ہے دوسرا چیک باکس بنانا ہے تو آپ اس کو کاپی کر کے یہ تیسرا اور چوتھا دوسرے میں آپ کہتے ہیں جی آپ نے او ایس لکھنا ہے تیسرے میں آپ نے وی پی لکھنا ہے پھر آپ نے ڈی ایسے لکھنا ہے اور یہ آپ نے ٹو، تھری، فور اب آپ نے ان چیک باکس کو ایڈ کرنا ہے جس طرح ہم پہلے بٹن لیبلز اور ٹیکس فیلڈز ایڈ کیا کرتے تھے اب ہم یہ ایڈ کر رہے ہیں ٹو، تھری، فور یہ جی یہ ایڈ کر دیا اس کو ہم ایکزیکیوٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو رن نہیں کرنا آپ نے مین کو رن کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی ہم مین کو رن کر لیتے ہیں تو یہ آوٹ پوٹ آگیا ہے اور یہ چیک باکسز آگئے ہیں دیکھ لیں جس پہ یہ سیلیکشن پر فارم ہو رہی ہے اچھا اب اسی طرح میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ریڈیو بٹن کی تو پھر جی ریڈیو بٹن ایکوال ٹو نیو جی ریڈیو بٹن اور اس پہ میں لکھ دیتا ہوں جی کہ جی ایم سی ایس ہے یا بی سی ایس ہے بی ایس ہے یہ دو ریڈیو بٹن بنا لیے بلکل ہم نے اسی طرح جس طرح چیک باکسز ایڈ کیے تھے ان کو بھی ہم نے فریم میں ایڈ کرنا ہے تو یہ ہم نے ریڈیو بٹن ون ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہم نے ریڈیو بٹن ٹو ایڈ کر دیا ہے اور اس کی اگر ہم آوٹ پوٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اب ہم تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ چیک باکسز تھے اور یہ ریڈیو بٹن تھے لیکن ریڈیو بٹن میں آپ کو ایک پرابلم نظر آ رہا ہے یہ دونوں سیلیکٹ ہو گئے ہیں جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک سیلیکٹ ہو کہ وہ بی ایس کا سٹوڈنٹ ہے یا ایم سی ایس کا سٹوڈنٹ ہے تو ایسا کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ان دونوں ریڈیو بٹنز کا یعنی کہ ریڈیو بٹن ون اور ریڈیو بٹن ٹو کا ہم نے ایک گروپ بنانا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ہے بٹن گروپ ایکوال ٹو نیو بٹن گروپ اور بی جی ڈاٹ ایڈ آر بی ون اور اسی بٹن گروپ میں ہم آر کر دیں گے آر بی ٹو کو باقی اسی طرح رہنا ہے اسے فریم میں ہم نے ایڈ کرنا ہی کرنا ہے صرف یہ ہم نے گروپ بنائے ہے ٹھیک ہے نا یہ دو ریڈیو بٹنز تھے ریڈیو بٹن ون اور ٹو ہم نے دونوں کو ایک گروپ میں ایڈ کر دیا ہے یہ یہ جو یہاں سے یہ خور سے دیکھیں ذرا تو اب ہوگا یہ کہ اس گروپ میں سے کوئی ایک ہی سیلیکشن ہو گیا یہ دیکھ لیں یا یہ سیلیکٹ ہوگا یا یہ سیلیکٹ ہوگا یہاں ملٹیپل سیلیکشن ہو رہی ہے کیونکہ اس کا ہم نے گروپ نہیں اگر آپ اس کا بھی گروپ بنا دینا تو یہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا لیکن کیونکہ چیک باکس ہوتا ہی ملٹی سیلیکشن کے لیے ہے اور ریڈیو بٹن جو ہے وہ سنگل سیلیکشن کے لیے ہے تو اس لیے ہم ریڈیو بٹن کو جو ہے وہ ایک سنگل گروپ بناتے ہیں